موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل الصلاة على خاتم الرسل اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علی ناظرین اگرامی رمضان ٹرسمیشن میں آپ کا مزبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کے مریضوں کے لئے بہت امدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً جو ہے جو بہت پسند تھی جب آپ جنگوں میں یا بڑے سفروں میں جاتے تھے تو ہدایت کرتے تھے کہ جو کا سطو تیار کیا جائے اور وہ ہم سفر لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ اسے رکھو چونکہ یہ آپ کے بھوک کو مٹاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جو کے بارے میں فرمایا کہ یہ گردے کے امراض کے لئے بہت امدہ چیز ہے اور یہ گردوں کو صاف کرتا ہے جس طریقے سے تم سابون سے اپنا مود ہوتے ہوئے ایسے جو تمہارے اندر ایسی صفائی کرتا ہے اور اگر ہم صبح سہر میں جو کا سطو پیئیں جو کا پانی بنا کر پیئیں اور جو کا پانی بنانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ پچاس گرام کٹے ہوئے جو لے لیے جائیں اور ایک لٹر پانی میں اس کو اتنا ابانے کے جب پانی بالکل سفید ہو جائے تو اسے بند کر دیجئے چولے کے اور اس میں شہد ملا کے پیجئے تو یہ بہترین ٹونک ہے اور یہ آپ کے پیٹ کو کم کرتا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہے وہ اندر ہو جائے تو وہ رمضانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ صبح کے وقت آبی جو کا استعمال کریں یہ آسابی دردوں کے لیے بہت امدہ اور سودش کے لیے بہت امدہ چیز ہے اور یہ دماغوں سے غموں کو دور کر دیتا ہے وہ جو ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے جو کا ستو یا جو کا پانی بہت امدہ چیز ہے کہ عموماً حضرت عائشہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب ہمارے پاس کسی غم کا معاملہ ہو جاتا ہے کسی کی فودگی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر جو کا دلیہ بڑے بگونے میں رکھتی آ جاتا تھا گسار ہوتے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ جو پیئے کیونکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ غموں کو کم کرتا ہے یہ ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کا جو کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اس کے طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو پانی بنا کے اور اس میں شہر ڈال دیا جائے اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ افراد جو بہت کمزور ہیں اور وہ کسی ٹونک سے بھی صحیح نہیں ہو رہے تو ان کو ہم نے جو کا دلیا دیا اور جو کے دلیا کے ساتھ شہد کا استعمال کروایا تو سادہ سے زیادہ تیسرے ہفتے میں ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی قوت مدافعت پیدا ہو گئی جو بہت امدہ چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی پسند تھی کہ آپ ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ آپ جو کی روٹی کا استعمال کریں عموماً وہ افراد جو کہ اپنے گیس کی وجہ سے بادی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کی گیس جسم میں بھری رہتی ہے تو ان کے لیے بھی جو کی روٹی بہت امدہ ہے کہ آپ گندم کی روٹی بن کر کے جو کی روٹی کا استعمال کریں کیونکہ یہ پیٹ سے باقاعدہ ہوا نکالتا ہے اور جو خون جسم کے اندر بنتا ہے اس کی افضائش بہتر کرتا ہے اور اس خون کو بڑھاتا ہے کیونکہ یہ اندر سے جب بادی اور گیس کو نکال دیتا ہے تو جگر بھی اچھا کام کرتا ہے گردے بھی اچھے کام کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صبح سہری میں جو کا ستو کا استعمال کیا جائے اور شام کو جو کا دلیا میٹھا لے لیں چاہے اس کو نمگین انداز سے بنا لیجئے کسی بھی انداز سے جو کو اپنی زندگیوں میں واپس لے کے آئیے اور جو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر سے تمام بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے ہم ہزاروں روپے اپنے دواؤں پر ضائع کرتے ہیں اگر ہم جو کو طریقے کے ساتھ صبح اور شام جس طریقے سے رمضان شریف میں سہر اور افتار ہے اس میں آپ کو لیں گے تو اس میں آپ کی سنت بھی پوری ہوگی اور آپ کی صحت کے معاملات بھی وہ بہتر ہوں گے عموماً بہت سے لوگ اس کو چہرے پر لگاتے بھی ہیں جن کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو بڑی امدہ چیز ہے کہ آپ بیسن کو لے لیں تقریباً پچاس گرام پچاس گرام جو لے لیجئے اور اس میں ایک آدھی چمچی جو ہلدی کی ڈالنے ان تینوں چیزوں کا اپٹن سا بنا لیں اور اسے چہرے پر لگانے سے چہرے پر رونک آتی ہے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اسے آپ اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال جس طریقے سے میں نے جو کے پانی کی صورت میں جو کے دلیے کی صورت میں اوٹس کی صورت میں جو بزار میں ملتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بابرکت چیز ہے اور اس کا استعمال بہت اچھے نتائی دیتا ہے اپنے روزوں میں کوشش کیجئے کہ صبح جو کا سطو لیں اور شام کو افطار کے وقت جو کا دلیہ کسی نہ کسی انداز سے لیجئے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کو سنت کے ثواب بھی ملیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ